اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاق مرأتان فائنساکم بمعروفن و تصریحن بحسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے وہ میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں نے ارس کیا تھا کہ وحدتِ عدیان کے فلسفے کا ایک جو صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جوز کی مضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دینِ حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دینِ حق سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں سراتِ مستقیم سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دینِ حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدر قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرتِ آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدتِ عدیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام عدیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دینِ حق کی بگری ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاقے ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسرے بعد جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیس میں رکوع میں دیکھیں اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تبدل کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تبدل کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے بہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہمت اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فرائیڈ نے کہا ہے بس وہیوں سمجھئے کہ درہ زیادہ مش مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ چذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اپن کر دیا جاتا کھلا سیکس آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کہہ آس ہوتا تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئے گی سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالی نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے یہ موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر وہ اسے دس ڈائریکٹر بنا دی جائے گی اوپر ایک ہوگا جنڈر منیجر ایک ہوگا دپری منیجر دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہٰذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے لاتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے مطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس ادبار سے وہ برابر ہیں شرف انسانیت میں نور انسانی کی حیثیت سے human dignity and honor they share both ایکولی ہے ایک فریو کی ایکولی ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بلیان لکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپناسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جارہا ہے اسی آئیلی قوارین کے مطالف لیکن تمدل کی جرم بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحقم ہوگا معاشرہ مستحقم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں صلاح ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفلٹس ہوں گے میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیئے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات اطلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں ہے شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دے جب نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ذنب کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب نہیں کرے گا اور اپکر پہ جائے گا لیکن اختیار ہے وہ سب طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خورا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خورا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدد کوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہے طلاق دے دی اب میں تے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عدد کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچھی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کاہرہ کانفرنس اور بیپنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھراؤ دونوں طرف سے مشرق سے مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ انینسیپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور مردوں عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کی ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے سالے نو کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم امریکل نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی بارن آٹ اف ویڈ لوک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئے بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے وہ ہی ماں ہے انسان کا حق ہے جو سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتے ہیں باپ کون ہے میرا کیا پتے ہیں یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مسابات مرددن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھئے کتابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندوان کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کے حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لئے زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت بور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگن انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمائی تو ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تربیت ہوئی نہیں لہٰذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائی حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو بغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین ان کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لئے جو اللہ ہے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنمہ جو دعوت ہستی ہے وہ لازم ان کے کھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھی ہے اور ہمارے ہم دیندال دھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرن لے اہلی خیرن منکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے یا کہ گھر والوں کے لئے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے دل جوئی ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ نے یہ ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دن کا ہے اس میں بتباری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہوے میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھئے یہ کڑنی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ پر تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے برابری کہا رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کیا سکتا ہے میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فصل برابری ہے دونوں کی نظامنگی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب علمتبہ بیوی بن جائی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں اور رجال و قوامون عللنساء یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑنی گولی ذرا خواتین کی حلق سے اترنی شروع ہو جائے اور اسی طریقے سے وَذِرْ لِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے مجبات کہی جائے لَهُلَّا مِسْلُ اللَّذِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ دنیا کا وہ حصول ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز این پریولیجز they go together کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق و اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت دار بھی حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اطلاق و مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کے دو مرتبہ طلاق دے کر اور وجود کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدد کے اندر دو وجود کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی اور عدد کے اندر دو وجود کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی اب وجود نہیں کر سکتا اطلاق و مرتبہ دو مرتبہ ہو سکتا ہے فَإِنْسَاكُمْ بِمَعُوْسِمْ اَوْتَصْرِحُمْ بِحِسَانِ اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تن کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اور تصریح بیشان یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے معنیسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْتَعُونَ مِمَّا عَتَيْتُمُوْهُلْنَا شَيْل اور تمہارے لیے ہر جیس جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس ہوں جو بھی تم نے انہیں محر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر اور طلاق مانگے تو اسے اپنے محر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روکس کچھ اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان کو احداؤ اللہ قمتارا سونے کے دھیر دیئے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس وَلَا يَحْيُّ لَكُمَنْ تَعْقُمُ مِمَّا عَتَيْتُمُهُنَّ شَيْعًا إِلَّا يَخَافَاً لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں کسکیں گے مرات کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاسد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ سل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدْ بِحِمُ پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حل نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دیر بھی لاکر عورت فدیہ میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ محر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا حب محر رکھا تھا میں کھلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضہ کرتی ہوں اسے اپنے محر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تلکہ حدود اللہ ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کہو دیکھئے روزے وغیرہ فَلَا تَقْرَمُوهَا اور یہاں فَلَا تَعْتَنُوهَا اس لیے کہ یہاں بڑے دھرلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے مبیت عددہ حدود اللہ فَالَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فَإِن تَلَّقَهَا اب اگر تیسری مرتبہ تلاق دے دی اطلاق ومرتان تو حب کر اس کے بارے میں سارے احکام آگئے لیکن اب اگر دے دی مراج ہے تیسری مرتبہ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِ حَدْوَ دِمْ غَئِرَا تو اب میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ ٹھائے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر اطلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مخلی شہروں کے اندر پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی تراغ دو نہیں تو اب کوئی جناہ نہیں ہوگا ان دولوں پر کہ وہ رجوع کر لیں پہلے ثابت شوہر سے شادی کر لیں یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرکبہ تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گئے تو کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقا شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت ان کو بہرحال اپنے زدر رکھنا ہے اور خائق رکھنا ہے اور یہ تو حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم حاصل کرنا چاہے ترجمہ یہ ہوتا ہے اب تو پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے علمی زبان میں یعلمون جو جاننا چاہے جن کے عدد طلب ہیں ان کی تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدد پوری کریں فہم سے کہو ہنہ بمعروفین او سنگونہ بمعروف تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں نقصد کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر وَلَا تُمْ سَكُوْهُنَّ وِرَادَا بِكَا تَجُو اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تن کرنے کے لئے اچھا ہے نا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئے تو عذاب ہو جائے بھی غصہ اتنا طرح ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مزاق اڑایا تم نے اللہ کے دیو اس اجازت کا نا جائز استعمال کیا ہے ہاں اگر بسانے کا مارکہ ہی رہا ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کرنو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ضرور دھایا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مزاق اور کھیل نہ بنا لو یہ چھتا جان رہی ہے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لئے تقوی اللہ کا خوف حق اللہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کتواشہ بنا دو گے چھٹھا بنا دو وَلَا تَتَّخُضُوا آیاتِ اللَّهِ وَذْكُرُونِ عِمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انعامات جو تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَلْدُلَا عَلَيْكُمْ اِلْكِابِ وَالْحِكْمَتِ اور جو اس نے نادل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یائِجِكُمْ بِهِ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَالْتَغُوا اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلْ لِشَئِنْ عَلِيمٍ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهِ وَاِذَا تَلَّقُمُوا النِّسَاءَ فَمَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُرُوهُنَّا يَنْكَيْنَا عَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور جب تم اپنی عورتوں کو قلال دے دو پھر وہ اپنی عددت پوری کر لیں تو مت آرے آؤ اس میں کے مور عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلص نہیں ہے جیسے طلاق ہوتی ہے باہن پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدد ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو مجیو کرنے کا حق ہے عدد پوری ہو گئی اب یہ بائن ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا جو رسطہ ہے اُٹھ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدد کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدد کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلص کے تیسری طلاق اندر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مند پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آرے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں مصرہ چڑھا ہوا اس بڑباس نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے سکایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہمشادی نہیں کر دیں گے یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آرے مت آؤ دلماہو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو تو واقعاً ایمان لکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے در ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا بحث کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنسے گا یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ امدہ ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی اپنی کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اس نے عورت کو بنایا اس نے مرد کو بنایا اسے برد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے ان خلق و آیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے معنید ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو نحبوب ہے پسر دیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا اور والداؤں کے لیے ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہ ابطلاق کا مسئلہ ہو ابطلاق ہو گئی شہر تو اولادہ ہو گیا شہر کہتا بھئی میرا بچہ تو میرا ہے قانونا تو اولاد شہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن ارادا ان یتنبر رضاہ جو شخص چاہے کہ یہ رضاہ پوری کروائے اپنی ثابقہ متعلقہ بیوی سے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِسْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ مِلْمَعْرُوف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شہر جو ثابت ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس مانے متعلقہ مانے اپنے طلاف دینے والے شوہر کی بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بے معروف بڑے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہوتو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی مصد کے مطابق نہ تو دارا والد نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ میٹا یا بیٹی ہے باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے وہ لا ضررہ ولا ضرارہ حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وَعَلَى الْوَارِسَ مِسْلُ ذَالِقِ اب فرص کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرہوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تن دودھ پلانے کے لئے فَإِنْ عَرَادَا فِسَالَم اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہیں کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے انترازم منہما دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی دودھ چھڑوا دیجئے برد تشاوریں آپس میں رضا مندی اور مشورت سے فلا بناہا لہمہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر دودھ چھڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو انترازم منہما دونوں کی رضا مندی سے و تشاورن اور مشورے سے فلا جناہا علیہما تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اِذَا سَلَّمْ تُم مَا آتَئَتُم بِالْمَعْرُوف جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے لو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان مفتے کو بچانے کے لیے اب تم کہو برمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں اگر تم چاہو کسی اور سے عبدود پلوانا لضاعت کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فلا جناہا علیکم اِذَا سَلَّمْ تُم مَا آتَئَتُم بِالْمَعْرُوف جب کہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے شکو جو کچھ کے تم نے تحقیہ تھا عباروح و بھلے طریقے پر وَتَّقُ اللَّه اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعْلَمُوا عَنَّ اللَّهَ بِمَا قَابَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَنُونَ اَسْوَاجَمْ اور وہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویوں یَتَرَبْسْنَا بِأَنفُسِهِنَّ اب یہ عدت جو تھی ایک تھی کلاک کی عدت وہ تین مہواریاں آ جانا تین مہینے تاندازن اور ایک ہے جو فات ہو گیا اور بیوات عدت کیا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں مِنکُن تم میں سے وَيَذَرُونَ اَسْوَاجِن پیسے بیویاں چھوڑ گئے ہیں یَتَرَبْسْنَ بِأَنفُسِنَّ اَرْبَاتَ آشْهُرِنْ وَعَشْرَا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو دیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا اور جب وہ اپنی سبودت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی عدت کی فَلَاجْنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا تو تم پر کوئی جناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو ہو وہ اپنے بارے میں کریں اب وہ آزاد ہے دیکھا کر سکتی اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلق بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لَاجْنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کرے دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق کمائز شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار دیں گے کہ روکو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وَلَاجْنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَوَسْتُمْ بِهِ مِنْ خِلْمَةِ النِّسَائِ وَاَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرم نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدد کی دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات نہیں جا سکتی ہے کہ مجھے دل سستی ہے شاید میں کوئی بھی ذریقہ اختیار کیا جائے وَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ یہ آپ نے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اطلاع نہیں اس میں یہ کہ عدد بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علمے ہے بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کوئی دل آدمی سوتے گئے دل میں خیال آرہا ہے بیوہ کے بارے میں میں تو گناہگار ہو گیا میرا دل گناہ گناہگار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے اللہ کے علمے ہے اُن کا خیال تو تمہیں آئے گئے لیکن ایسا میں ترمت ان سے معاہدہ کر لو خفیہ یا خفیہ بات پکی ہو جائے سر رب اللہ ان تقولو قولن معروفہ سواء اس کے بھی کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے بس وَلَا تَعْزَمُوا اُغْبَتَ النِّکَاحِ حَتَّا يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةِ اور بَتْ بَانْدُو گِرَاحَ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدد پوری نہ کر لے لہنہی عدد جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھئے حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے کہنے نہیں ہوگا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِيَا فُسِكُمْ فَحْظُرُوح اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈروں اس کی پکر سے بچو وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے مخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معاف فرمائے گا اور حلیم ہے وہ فوراں نہیں پکڑتا بلکہ اس دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو لَا جُنَا حَلَيْتُمْ انْتَلَقْتُمُ الْنِسَاءِ تم پر کوئی جناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک شوا ہو اور نہ ان کے لئے محر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچ پر میں بھی کر دیئے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نعبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گئے لیکن نہ کوئی محر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وَمَتْتَعُونْهُنَّ لیکن شرافت کا تقادہ یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے بلا کر اسے کچھ نہ کچھ مطا کچھ سامان دنیا بھی دے کر مَتْتَعُونَّ عَلَى الْمُوْسِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَنِ قَدْرُهُ جو وسط والا ہے اس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندست ہے اور یہ ساد و سامان دینا یہ بھی بڑے انداز میں ہو ایسا دو جو خیرات بھی جا رہی ہو حقاً عَلَى الْمُوْسِدِينَ یہ حق ہے محسنین پر یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیت کرنا یہ ذمہ داری ہے وَإِن تَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَن تَمَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَ اور اگر دوسری سے کہ یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی میوی کو جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن محر مقرر ہو چکا تھا فَنِسْوَ مَا فَرَسْتُمْ تو اب آدھا پہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اِلَّا يَعْفُوْنَ اِلَّا یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلی ہمیں چوتھائی دے دیجئے اَوْ يَعْفُوَ الْلَّذِي بِيَوْهِ اُنْقَةُ النِّقَاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخامت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برچ کے ہاتھ میں کوئی کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہٰذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی محل دے دو فرمایا اَن تَعْفُوْ اَذَرْ تُمْ دَرْتُ دَرْتُرْ کرو اور زیادہ دو اَقْرَبُ الْتَقْوَا یہ تقویٰ سے قریب تر ہے اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی محر مقرر کیا تھا اس سے بھی دیا کا نیدلا کے نقصد کرو قانون میں تُسرہ محر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوہ نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ محر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا بہت تو لازمان دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور جادہ دو اِمَّ اللَّهَ عَبْدُمَاتَ عَمَلُونَ بَصِيرٌ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اور نہ دیکھ رہا ہے حافظو على الصلاوات والصلاة الوسطا محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکرنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاة الوسطا کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے اللہ کے نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ باقبر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتہ تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر اہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھنلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اہد کیا ہے نفطعیم اسے پھر تازہ کریں حافظو علیہ السلامات و صلات علیہ السلام صلات علیہ السلام کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اسے مراد اصل کی نماز دی رہی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب ہے عشاء ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ وَخَرْهُوا کرو اللہ کے سامنے پورے عدم کے ساتھ یعنی یہ تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قموط کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز فَإِن خِبْتُمْ پَرْ اِجَالَنَا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالا چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ ریائٹیں ہیں چلتے ہوئے اور رکمانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فَإِذَا عَمِنْكُمْ لیکن پھر جب عَمِنْ مِنْ مِنْ حُجَاؤ فَسْقُرُ اللَّهَتْ قَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پاتھو نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پاتھو نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلین جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لئے معلم ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَقْرُواْاكَمَا عَلَّمَكُمْ مَعْلَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ جو کچھوں نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور پھر دوبارہ لوگ میں معاملہ آ رہا ہے پیواؤں کا اور جو لوگ تم میں سے وفات لے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں تو اپنی بیویوں کے لئے وسیعت لازم کریں ایک سال تک کے لئے نان لفتے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکانا چاہے اب یوں سمجھ یہ اس کو ایک سسفات ہوا چار بیویاں ہیں ایک کہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتے لیمائے ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر وہ اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائیبیلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراں نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لئے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا دان نفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ قانون آئے گا وراست کا تو اس سے پہلے پہلے کے لئے جیسے کہ والدین کے لئے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لئے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لئے کہ شاہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراست میں بیوی مر گئی ہے شاہر کا حق ہے اس کی وراست میں تو وہ تو وراست کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اگر وہ خود نکل جائے دائے بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بستا چاہے تو تم پر کوئی الزاب نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہوئے بلے طریقے پر معروف طریقے پر واللہ عزیز الحکیم اور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُونَ بِالْمَعْرُوفِ اسی طرح متلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً عن المتقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شہبانوں کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکیٹا ہائی کورٹ نے اس پر پر ہندوستان میں ایڈیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی پر اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخلت دا دی ہے شریعت نے صرف اندر تک کا حق رکھا ہے متلقہ کے لیے تم زیاری زندگی کہاں سے لارا ہے پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دیں پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیم گانجی کو گھٹنے تھیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا کہ ہے بھارت میں کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورڈ اف ہنڈیا مسلمانوں کے آئیلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتے میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمان آنے بھارت کو ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر نے فوجی ڈکٹیٹر نے آئیلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے شیعوں نے اہل عدیس نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی طوب کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آئی تک چل رہے ہیں ایک اور میلٹری عامل گیارہ برستہ یہاں پر لیمان الملکل یوم میرے لیے ہے باکشاہی میں ہوں مقتدر آلہ مقتدر قادر خطلق یہ کہتا ہوں چلا گیا اور اس قوانین کو جو قطوبہ قرار رکھا ہے اسی پر میں نے شورا سے استفادیات ہوں کے لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہو لے گئی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو اندر تک کیلئے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تعالیٰ لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاز کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوڑی چھوڑی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا وہ حسوں کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپے سالار بنا دیجئے اب اب اللہ جنگ میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتخال کے جبکہ خلافت راشدہ اس عمت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیہ دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مجین غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتخال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سار تین سو برس دل رہے ہیں اس کے بعد ان کے دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں بسیت وہاں تو نبوتیں ہیں تعلوت علیہ السلام دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں آدم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ یہ دو ریاستے موجود میں ہیں یودی بارال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے لیے جہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہم علوف جو کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت کا جڑکی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُنْ وَاہُمُوتُوا تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثمہ یاہم پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے فیل واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مرد جاتی ہے لیکن پھر اس کا جسطہ ثانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر برنا اور احیاء جو ہے وہ معنوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفعل دسلی میں ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر دیں اس کی قدرت میں ہے سب کو بار کر بھی دوبارہ بلا سکتا ہے اور یقینا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ہیں ناقدری کرتے ہیں اللہ کے حسانات کی لیکن اب وہ غزوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ عمتِ مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن کل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزہ گئی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات نائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی آکام ہے وہ دیے جا رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمُ حَسَلًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ عَقَابًا كَسِيرًا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے دین میں قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقِنُ اللَّهُ قَرْزَلْ حَسَلًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بہاتا رہے دگنا کرتا رہے عَقَابًا كَسِيرًا تُبْنَا چُوْغْنَا بَعْدُنَا وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَفْسُدْ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَإِلَيْهِ تُرْجَوْمُ اور اسی کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یا دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظارہ تھا انفاق اب قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ قَلَمْ تَرَعِلْ مَنْ بَنِي إِسْرَائِلْا مِنْ بَعْدِ مُوسَى کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا کوئی وقت ایسا نہیں گدرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے یہ سپہ سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتمہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہ آپ اور ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل ہو پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں باغری تکھا رہے ہو بڑا دوش و غروش ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپہ سالار یا بادسہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کتھا جاؤ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے رامے قتال نہ کرے جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لی ہے ان کے عفتوں کے باغیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فَلَمَّا قُتْبَ عَلَيْهُمُ الْقِطَالِ جب ان پر وہ جنگ فرض کرنی گئی تَوَلَّوِ اللَّا قَلِيلًا مِنْحُمُ تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جارہی ہے مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کرتا یہ جنگ سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پرسگیم بو آئے وَتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِطَالِ وَحَوَقُلْهُمُ لَكُمْ اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا کہ وہاں بھی یہ ہوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِ الظَّالِمِينَ اسے خوب باقمر ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ وَمِنْسِقَاءُمْ کے نبی نے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ تمہارے لئے اللہ تعالی نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساول س اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساول ہو لیکن کیونکہ وہ بہت قدادور تھے تول قدادور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید نے صفاتی نام دیا ہے کہ وہ بہت قدادور تھے اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے پاک ساتھ مینے ہمارے اوپر وَنَا لَا حَقَ بِالْمُلِكِ مِنْ ہو ہمیں زیادہ آساکر ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں پاکشائی دی جائے وَلَمْ يُوْتَسَاتَ مِنَ الْمَالِ وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے کیونکہ ان کے محیار تو یہ ایک ہے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمَ اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چل ریا ہے تم پر یہ فیصلہ بہت چکا اللہ کا فیصلہ ہے نوائن ججمنٹ ہے نوائن ڈیسیجن ہے وَزَادَهُ بَسْتَقَنْ فِي الْعِلْمِ وَلْ جِسْمُ اور اسے کوشانگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قَدْدَاور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چُنا ہے ان دو چیزوں کے بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں دائر بات ہے اس کی دو بہت ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ فہم دیا ہے سمجھ لیے دانش دی وَاللَّهُ عَيُوْتِي مُلْقَ اُمَنْ يَشَاء اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيم اللہ بہت سمائی والا ہے اس کی مشرق جو ہے وہ اتھا ہے اور علیم سواسعون عریب جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بردائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وَقَالَ لَهُمْ رَبِيَهُمْ اِنَّا آیَتَ مُلْقِهِ اَنْجَا تِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِيرَةٌ مِّرَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَرُمْ تَعْمِنِهُ الْمَلَائِكَةٌ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیت و ممہ ترکہ آل موسیٰ و آل حاروم اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل حاروم کے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تامل حلم ملائکہ وہ ملائکہ کی تحویر میں ہے اب ان کی بادشاہی کے علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تاموت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقصہ کی بیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دیئے کہ موجود ہے نمو کا نظر میں جب گرایا تھا پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنائے ہوا حیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانیین تو جب گرایا گیا ہے اس کو حیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں لیکن وہ اس تارے طرف سے جو بھی تہکانہ تابند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشے بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پانچی ملکوں نے انہیں سکستے دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھن کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لئے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لئے گبزکہ میں ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں عصائے موسیٰ اس میں ہے نکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر توراک لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو وہ موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لئے تسکین ہوتی تھی جیسے کہ مسلمان کو خان کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لئے سکینہ بھی ہے اور تمہارے آل موسیٰ اور آل حارون کے تبرکات بھی ہیں تحمل علم ملائکہ اس وقت ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تعموت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیب آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے لئے جس کے لئے اسے پلیب آگئی ہے انہوں نے چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانگ دیا جاؤں گزر جانا ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تعموت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا یقیناً اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اذا تم ماننے والے ہو فلمہ فضل تعلوت ملجنوب اب جب حضرت تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو نے ان کو انکار کر گئے جو نے چلے ساتھ ان کو لے کر چلے قالا ان اللہ مبتلیکن بے نہر انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالی تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریہ سے یہی جو ہے جارڈن ریور اس کو کروز کر کے پھر حملہ کرنا تھا فلمہ فضل تعلوت ملجنوب تو جب تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے قالا ان اللہ مبتلیکن بے نہر تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریہ سے یعنی دریہ اُدھو فمن شربا منہ فلیسا منہ جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے فمن لن یتام ہو فین نہو منہ جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے اللہ من اغطرف غرفتن بے یدہی سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے کچھ ہوا ایک بھوٹ لے لیں یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مرال دیکھیں دسپلم کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور بن نبی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لسکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا مادہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کنہ چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے دی پہلے قافلہ نکھ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا پنشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِمُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے محتوں نے پیا اس میں سے خود جی بھر کر سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعَوَدَهُو هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاحَ تو جب گزرے اس طریقے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہل ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے شد ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوہ اہد میں حدوث رازم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان نے قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا يَوْمَ بِجَعْلُوتَ وَجُنُودِ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعیتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکے یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بہا قوی حیکل انسان تھا اور اس کا جو ضرح بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آگ کے سراغ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس میں مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا تو کہا ان لوگوں نے جو یقین دکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کر دی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آ کے بھرو امت کرو اپنی جو ہے کم حمدی کا ثموت نہ دو اللہ تعالیٰ کی دوسرت سے اللہ کی مدد سے تو بھفتہ حاصل ہو جائے جی واللہمہ السابرین اللہ تو سابروں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَضُ لِجَعْلُوتَ وَجُنُودِهِ تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برزہ ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قَالُوا وَبُنُنِ دُعَا كِي رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا اے اللہ ہم پر یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برطن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ برطن خالی ہو جائے گھروں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برطن میں سے ہم پر سبر ادھر دے سبر کی بارش فرما دے رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے تنموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى قَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری بلد فرما ان کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقیم کی جا رہی ہے اہلِ ایمان کو کہ جب بدل کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرتی چاہیے فَاَحَذَمُوْهُمْ بِعْزْنِ اللَّهِ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اذن سے اللہ کی مشیط سے وَقَتَلَ دَعُودِ جَعْلُوتَا اور قتل کیا جالوت کو دعوت میں یہ دعوت جو ہے توراز سے معلوم ہوتا گڑریہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے مکریوں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیہ ہوتا تھا اس گوپیہ کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن مشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جمڑے ٹھوڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں مکریوں کی گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جعلوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہدے کھڑے کوئی آگے نہیں نکل رہا یہ حضرت دعوت آگئے اتفاقا کہا معلوم ہوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا بے معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختمہ اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختمہ نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفر کردار پر پہنچا ہوں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمرے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے کے میں اتر گیا اور اس طریقے سے قتل دامود جالوتا دامود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو یہ براتی بتا کیے وَعَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ ایک تو یہ کہ تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر ان کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ملک دیا حکومت دی بادشاہ دی اور حکمت بھی دی نبوت بھی دی دولے اعتمارات سے ان کو اللہ تعالی علیہ السلام فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کے اللہ نے چاہا وَالَّهُ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْوَهُمْ بِبَاغِنُ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے دریئے سے دفعہ نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا اگر ایسا نہ ہوتا وَلَا لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْوَهُمْ بِبَاغِنُ لَا فَسَدَتِ الْأَرْضِ تو امین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے دریئے سے ہر بہا فرعون جو آتا ہر فرعون رابوسا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لئے علاج تجویز کیا ہوا ہے وَلَا لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْوَهُمْ بِبَاغِنُ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُفَضِّلْ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتِ اللَّهِ نَكْلُوحَا عَلَيْكَ بِالْحَق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جمرئیل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَلْيَقِينَنَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض پر فضیلت نہیں ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بیلے رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت ہے جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء رسول پر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کرام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورفا بعضہم درجات اور بھائیوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیئے وہا تینہ عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البیانات مرے کھنے موجزے دیئے وَایَدْنَاهُ بِرُوحِ قُدْس اور ان کی بدت فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ لیکن اللہ چاہتا کہ یہ آپس میں نہ نڑتے جگر کے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی نہ نصرانیوں کے فرقے دوسر سے لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعالیمات آ چکی تھی وَلَاکِن اختلاف ہوں لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر آر گئے ہیں وَلَوْسَ عَلَّهُمْ مَقْتَتَلُوْ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تکیری طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگٹے نہ ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دیئے ہیں تو جو شخص خلق راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْدِقِ الْحَقِيمِ